اسلام علیکم دوست میں ہوں محمد فرحان کو ڈائریکٹر آف مینٹور اکیڈمی دوستو اگر آپ سے پوچھا جائے کہ آپ نیا سال کب مناتے ہیں تو یقینا جواب ہوگا 31 دیسیمبر کی رات بارہ وجہ یا جو اسپیسیفک ڈے مذہب کے لحاظ سے ہوتا ہے اس دن نیا سال منایا جاتا ہے یقینا یقینا ڈیٹ کے لحاظ سے سال کے لحاظ سے وہ ہمارا نیا سال ضرور ہوتا ہے لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے آپ سے سوال کیا ہے کہ آج نیا سال تو آ گیا لیکن ہم میں نیا کیا آیا یا آج بھی ہم اسی پرانی شخصیت کے مالک ہیں دوستو یاد رکھیں جب ہم اپنے من کے اندر انوانٹیڈ چیزوں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو وہ فیزیکل ورلڈ میں تو ہمارا نیو ائر ضرور ہو سکتا ہے لیکن منٹل ورلڈ میں کبھی نہیں ہو سکتا دوستو آئے مونٹو سجیسٹ یوں کہ اگر آپ صحیح معنیوں میں نیا سال منانا چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو بدلیجے جس دن آپ اپنے آپ کو بدلنے کا ڈیسیزن لے لیتے ہیں وہ کوئی بھی دن ہو کوئی بھی سال ہو لیکن آپ کے لئے تو نیا سال بن جاتا ہے ہم نئے سال پر خوشیاں مراتے ہیں get together کرتے ہیں چراغہ کرتے ہیں یہ روشنی باہر تو پھیلی ہوئی ہے لیکن ضرورت ہے اس روشنی کو اپنے اندر پیدا کرنے بھی اس روشنی کے ذریعے اپنے دل کو منور کرنے بھی ہم اپنے اندر بھرے ہوئے اس پاسٹ کے غصے کو اس نفرت کو اس گلڈ کو اس جیلیسی کو جس دن نکال پھیکیں گے اس دن سے شروع ہوتا ہے ہمارا نیا سال کیونکہ یہ وہ نیگیٹیوٹی ہے جو نہ صرف ہمیں اندر سے خوکلا کر رہی ہے بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ ہماری مکمل زندگی کو بھی برواد کر رہی ہے تو یاد رکھیں جس دن آپ اپنے اندر سے ناکارہ چیزوں کو نکال پھیکتے ہیں اس دن سے شروع ہو جاتا ہے آپ کا نیا سال دوستو ایک کمپیوٹر کی مثال لے لیجئے جب آپ اس میں ڈیٹا بھرتے جاتے ہیں بھرتے جاتے ہیں اور انوانٹیڈ چیزوں کو ڈیلیٹ نہیں کرتے نتیجتا یہ سسٹم ہینگ ہو جاتا ہے یہ سسٹم کام کرنا چھوڑ دیتا ہے ذرا سوچیں جب ایک مشین انوانٹیڈ چیزوں کے ساتھ ہینگ ہو جاتی ہے کام کرنا چھوڑ دیتی ہے ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جو نفرتے ہمارے اندر جو جیلیسی ہمارے اندر جو غبار یعنی کہ بہت سارا انوانٹیڈ ڈیٹا بھرا ہوا ہے اور ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ہماری زندگی سمودھ چلے گی یعنی دوستو آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمارے مند میں بھری انوانٹیڈ چیزوں کو نیگٹیویٹی کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا یعنی نیگٹیویٹی سے رشتہ توڑو پوزیٹیویٹی سے رشتہ جوڑو میں دوبارہ کہنا چاہوں گا کہ نیگٹیویٹی سے رشتہ توڑو پوزیٹیویٹی سے رشتہ جوڑو یعنی کہ اپنی زندگی میں شامل کریں پیار کو محبت کو چاہت کو خلوس کو دوستی کو رشتہ نبھانے کو ماف کر دینے کو سمجھوتا کرنے کو اس حقیقت سے انکار نہیں کہ زندگی ہمیں درد دیتی ہے پین دیتی ہے لیکن اس پین میں بھی پوزیٹیویٹی تلاش کر سکتے ہیں پین means positive attitude in negative situations جی ہاں دوستو اگر آپ نے اس درد میں بھی خود کو خوش رکھنا سیکھ لیا تو یقین جانے یہ زندگی بہت آسان ہو جائے گی تو آج اس عہد کے ساتھ کہ ہم نے اپنے دل سے نفرتوں کو نکالنا ہے negativity کو نکالنا ہے positivity کو شامل کرنا ہے اور ایک نئی شخصیت کے ساتھ نئے سال کا خیر مقدم کرنا ہے اپنا بہت خیال رکھیے گا امید کرتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے ہم اپنے اندر کئی تبدیل اعلانی کوشش کریں گے اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی اسلام علیکم